اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بعدہ الصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ وعلی كل من صحبه و طبیعه بی احسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بلک و سلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میسپان محمد سحیل رضا امجدید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں حسد ایک ایسی ناظرین ایک ایسا عیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جو ہمارا سب کچھ کھا جاتا ہے یہ ایک ایسی بلا ہے حسد کہتے کسے ہیں کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر مال و منصب کو دیکھ کر ناظرین یہ خیال آئے یہ دل میں پیدا ہو جائے کہ اس سے یہ نعمتیں ہٹ جائیں اس سے نعمتوں کو چھین لیا جائے اس سے مال و منصب کو چھین لیا جائے اور یہ مجھے مل جائے اسے حسد کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَدَّرَ اللَّهُ بِهِ بَعْتَكُمْ عَلَى بَعْتَ اور تم جو اللہ رب العالمین نے آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی تو تم کسی کی فضیلت کے بارے میں تمنائے نہ کرو کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے ناظرین حدیث پاک میں ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما یہ فرمایا کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح حسد نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک حسد اور رشک میں بہت فرق ہے حسد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر دل میں یہ آ جائے کہ اس سے نعمتیں مال منصب زائل ہو جائے کوئی بھی چیز جو اس سے حاصل ہے وہ زائل ہو جائے مجھے مل جائے یہ حسد ہے اور رشک اس سے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر یہ دعا کرے کہ مولا اس سے بھی اطاف فرما اور جو نعمتیں تو نے اسے دی ہیں مجھے بھی اطاف فرما ناظرین و سامعین تو یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے بالکل لیکن یہ بات یاد رہے کہ دنیاوی طور پر کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر دنیاوی مال و منصب دیکھ کر یا اقتدار دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے ناظرین یہ محمود نہیں ہے قابل تعریف نہیں ہے ہاں کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر کسی کی تلاوت قرآن کریم کو دیکھ کر کسی کی عبادتوں کو دیکھ کر نوافل کو دیکھ کر دل میں یہ پیدا ہو کہ مولا مجھے بھی یہ توفیق قطع فرما کہ میں بھی ایسا کرو تو یہ محمود ہے اور ایسا رشک بہت اچھا ہے جیسے مثال کے طور پر ناظرین حدیث پاک مہنہ کہ حسد جو ہے وہ دو چیزوں میں جائز ہے اور یہاں پر حسد سے مراد رشک ہے یعنی دو چیزوں میں کرنا چاہیے نمبر ایک وہ شخص کے جسے اللہ حب العالمین نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ قرآن کو بہترین انداز میں پڑتا ہو اور دوسرا وہ شخص کے جسے اللہ حب العالمین نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہو تو یہ بالکل اچھی بات ہے اور اس معاملے میں رشک کرنا چاہیے کہ مولا مجھے بھی قرآن کی تلاوت کی توفق نصیب فرما مولا مجھے بھی مال دے میں بھی تیری بھارگاہ میں خرچ کروں تو یہ بہت اچھی بات ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بات اور بھی ہے کہ جو حسد کرتا ہے نا جو حسد کرے اور یہ حسد ہوتا ہے یہ انسان کہیں نہ کہیں کرتا ہے حدیث ایک مقالہ ہے نا کہ کلو ذی نعمت محسود ہر نعمت والا اس سے حسد کیا جاتا ہے حسد تو ہوگا لیکن جس کے لیے حسد کیا جا رہا ہے نا جو بیچارہ محسود ہے جس پر حسد کیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کا رد عمل نہ دیں کوئی جذباتی انداز نہ اپنائے ہاں جب تک اس کی عزت نفس کا معاملہ نہ ہو جہاں پر ایسا معاملہ ہو کہ اس کی نکنامی پر حرف آتا ہو تو وہاں پر جواب دے لیکن عام طور پر جو فضول کی باتیں ہیں ان پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرے اور یہ بات بھی بالکل کسی کو بتائے بھی نہیں کہ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے فلاں پتہ نہیں کیا ہے چپ چاپ اپنے کاموں میں لگا رہے آپ کا کاموں میں لگا رہنا اور اس کی باتوں پر رد عمل ظاہر نہ کرنا جذباتیت سے آری ہو کر بالکل تحمل مزاجی سے رہنا یہ آپ کی طرف سے اسے سب سے بڑا جواب ہے اور حسد کرنے والا جو ہوتا ہے ناظرین دو بڑی رسوائیاں اسے ملتی ہیں نمبر ایک دنیا میں وہ زلیل اور رسوہ ہو کر رہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں تو بات کھل جاتی ہے نا کہ یہ اس نے حسد کی آگ میں جل کر یہ کیا ہے حضور نبی کریم آرہی ہی سلام فرماتے ہیں نا کہ حسد کرنے والے کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے آگ سے مراد یہاں پر کیا ہے ناظرین کہ وہ حسد کر کے جو سازشیں مکرو فریب کا جال بنتا ہے ادھر کے ادھر لگاتا ہے جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ناظرین وہ اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات کھل جاتی ہے کہ یعنی تو اس نے تو حسد کے حسد میں آکر جھوٹ بھی کہا غیبت بھی کی چگلیاں بھی لگائی اس نے منافقت بھی کی ساری چیزیں کی تو یہ حسد سے بچ کر رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں وہ زلیل ہو کر رہ جاتا ہے کہتے ہیں نا کہ یہ ذرا دیکھ کر ذرا صحیح ماشاءاللہ کہہ کر میری نعمت کو دیکھو میری گاڑی کو دیکھو میری کار کو دیکھو میری گھر کو دیکھو کہیں تمہاری نظروں میں ایسی بات نہ ہو کہ میری جگہ کو نظر لگ جائے ایسا کہا جاتا ہے کچھ لوگوں سے ان کی نظر ہی ایسی ہوتی ہے ناظرین وہ حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں تو انہیں بقاعدہ یہ بات کھل جاتی ہے کہ یہ حسد کرنے والے حسد ہیں بس اس سے بچ کر رہے تو دنیا میں بھی رسوائی اور اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اس پر سخت ناراضگی کا اصحار فرماتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا اور جس پر حسد کیا جا رہا ہے ناظرین وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ کہ اس کی حسد کرنے کی وجہ سے محسود کی کئی گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے اور جب بھی ناظرین کہیں ہونا آپ کو کہ فلا شخص حسد کر رہا ہے تو سورہ فلک پڑھ لیا کریں کہ جس میں ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد مجھے حسد کرنے والے کے شر سے بچا جب وہ حسد کر رہا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبیہ نافرمانی سے قبیہ گناہ سے قبیہ عمل سے محفوظ و معمون فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہنے کی اور ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر ناظرین ماشاءاللہ کہنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف ہے آیت نمبر 50 آیت نمبر 50 ہے اور اس کا فرسٹ سیگمٹ جو ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے سکرین کے سامنے موجود ہیں کلامیں پاپ کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہونے اور ضرور فرما لیجی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرغرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرغرام کا پہلا سیگمٹ ہے آئیت آبوس اسمیاں پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اتونی به فلما جاءہم وصول قال ارجع الى ربک اس سے الى ربک پڑھیں گے وقف کی صورت میں ربک پڑھیں گے یہاں کوئی وقف کی علامت نہیں کوئی رمز وقف بھی نہیں تو ناظرین جب ایسی سیچویشن ہو تو وہاں اگر رک جائیں تو پھر ڈائریکلی آگی سے نہیں پڑھیں گے بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے مثال کہ تو پھر ربک بھی ہم رکے تو دوبارہ ربکا یا الى ربکا یا ارجع الى ربکا یہاں سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے بھی اور وقف کے صورت میں بھی پڑھیں گے جی مقف جائز کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے کتنے کلماتیں ذرا دیکھی واؤ ایک کلمہ قول دوسرا الملک تیسرا اعتو چوتھا یا پانچوہ بی چھٹا فا ساتوہ لمہ آٹوہ جا نوہ اور رسول دسوہ پھر اس کے بعد ارجع گیاروہ الى باروہ ربی تیروہ کل یہاں پر تیرا کلمات ہیں ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملائزہ فرمائیں وقال الملک قولہ میں لام پر زبر ہے اسے الملک کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا وقال الملک ملک میں کاف پر پیش ہے اسے اعتونی اعتو کے حمزہ کے ساتھ ملائیں گے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا اور درمیان میں اسے علی فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اعتو علیدہ یا علیدہ ملا کر پڑھیں گے اعتونی اب پورے جملے کو ملا کر یوں پڑھیں گے وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِ بِهِ یہاں وقف پڑھیں گے فَلَمَّا جَاءَ الْاِدَهُ الْاِدَهُ ملا کر پڑھیں گے جَاءَ جَاءَ میں آپ دیکھیں نازمت کی علامتیں مدد متصل ہیں مدد واجب بھی کہتے ہیں مدد لازم بھی کہتے ہیں مینیمم اس کو چار علف کی مقدار کھینش کر پڑھنا ضروری ہے اور میکزیممم اسے چھے علف کی مقدار کھینش کر پڑھ سکتے ہیں جَاءَ هُو اَرْوَسُولُ ہُو میں ہاں پر پیشے اسے اروسول کی روح کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علف انہی حمزہ کو عضف کیا جائے گا روح حرف شمسیہ حرف شمسیہ وہ حرف جس پر علف لام ہونے کے لام کو پڑھانا جائے اور روح پر زبر ہے روح کو پر کر کے پڑھیں گے جَاءَ هُو اَرْوَسُولُ قَالَ اِرْجِعْ قَالَ مِلَام پر زبر ہے اسے روح ساکین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے حمزہ کو عضف کیا جائے گا اسے ہم پڑھیں گے قَالَ اَرْجِعْ اچھا جب اِرْجِعْ پڑھیں گے تو روح ساکین ماں قبل حمزہ کی نیچی زید تو باری کر کے پڑھا جائے گا اور قَالَ اَرْجِعْ پڑھیں گے تو روح ساکین ماں قبل لام پر زبر ہوگا تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں روح ساکین کو پر کر کے پڑھا جائے گا قَالَ اَرْجِعْ اِلَىٰ رَبِّ عَلَیْدَ کا عَلَیْدَ مِلَا کر پڑھیں گے روح بی کا روح پر زبر ہے روح کو پر کر کے پڑھیں گے رکیں گے تو روح بک پڑھا جائے گا چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و تجمع کی جانے سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں انہیں اسماء افعال حروف کن کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و تجمع بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرح قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ملک اتونی بیہی فلمہ جاءہ الوصول قول رجع لیہ ربک پھر آپ لگاتے ہیں فلمہ جاءہ الوصول قول رجع لیہ ربک سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں کون کون سے ہیں پہلا اسم الملکو دوسرا یازمیر یہاں پر بھی نمبر دو آئے گا تیسرا الرحسول اور چوتھا رب چوتھا رب یہاں ہوں میں نمبر دو اور یہاں پر کامے نمبر دو آئے یہ ناظرین دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں قولا پہلا فعل ہے اور اُتو دوسرا جاءہ تیسرا اِرْجِع چوتھا چارہ فعل ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا حرف واؤ اور دوسرا بی تیسرا فا چوتھا لما پانچوہ الہ کل یہاں پر ناظرین پانچ حروف ہیں تو اب انشاءاللہ مزید پوغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائے گا مت پوغرام ہم واپس آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پوغرام کی جانب اور سبق بھی لکھا جا چکا ہے اور اس میں جو اسماح افعال حروف ہیں ہم وہ بھی لکھ چکے ہیں ناظرین اب چلتے ہیں اسماح کی جانب تحقیق و تجمع کرتے ہیں تو پہلا اسم ہے الملکو ملکن کہتے ہیں بادشاہ کو اور اس کی جمع آتی ہے ملوک اس کی جمع آتی ہے ملوک ملکن ایک بادشاہ ملوک بہت سے بادشاہ اچھا اسی طریقے سے لام پر زبل لگا دیجئے اور باقی یہی رہے گا ملکن ملکن کا معنی ہوتا ہے فرشتہ اور اس کی جمع آتی ہے بہت سے فرشتے یا فرشتوں اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے یا واحد متقلم کی زمیر ہے واحد متقلم کی زمیر متصل ہو تو یا اور منفصل ہو تو انا کے شکل میں یا یا انا اس کا معنی ہوگا میں میرا میری اچھا ہو واحد مذکر غائب کی زمیر ہے واحد مذکر غائب کی زمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے جب ہم ہو کہتے ہیں تو ہو پیش الٹا پیش اور جب ہم ہی کہتے ہیں زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور ہوا منفصل ہونے کی صورت میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کا واحد مذکر حاضر کی زمیر ہے واحد مذکر حاضر کی زمیر تسل ہو تو کا کی شکل میں منفصل ہو تو انتا کی شکل میں کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اس کے بعد رسول ہے رسول اور نبی نبی کا معنی ہے ناظرین نبی اسے کہتے ہیں وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے واسطے بھیجا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو یہاں تک رسول اور نبی کی تعریف مشترک ہے اس کے صاحب کتاب صاحب شریعت ہو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے یہ ضروری ہے جسے ہمارے آقا علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں عیسی علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور رسول ایک مفرد ہے ناظرین اور رسول اس کی جمع ہے رسول ایک پیغمبر ایک رسول اور رسول بہت سے پیغمبر بہت سے رسول اس کے بعد ناظرین اچھا یہ بات بھی یاد رہے ناظرین کے رسول ملائکہ میں بھی ہوتے ہیں جسے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے کیونکہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے بھیجا ہوا لیکن جو استلاحی معنی کے اعتبار سے تو وہ پھر فقط انسانوں میں سے جو رسول مبعوث کیے گئے ہیں ان کو کہا جائے گا فرشتوں پر اس کا اطلاق استلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں ہوگا یہ عام طور پر رسول اور رسول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا معنی ہے پرورش کرنے والا پالنے والا حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے مجازن والدین کو یا جو سرپرست ہوتے ہیں ان کی طرف بھی نیزبت کی جا سکتی ہے لیکن حقیقی طور پر رب فقط اللہ رب العالمین ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ اے میرے رب میری دعا قبول فرما اور دعا کرنی بھی چاہیے ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے تو کس سے کرے چلتے ہیں ناظرین افعال کے جانب قولا فیلِ ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے کہا قول اس کا مزدر ہے اور اس کا معنی ہے بات قول بات اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اُطُو فیلِ امر حاضی معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے کیونکہ فیلِ امر وہ فیل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اور فیل ہی نہیں وہ فیل کے جس میں کسی کام سے روکا جائے اُطُو کا معنی ہوگا تم لاؤ یا تم سب لاؤ یا آپ لائے یا آپ سب لائے جا آپ فیلِ ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ آیا وہ آیا اس کے بعد ناظرین ارجع فیلِ امر حاضی معروف تو لوٹ جا یا تو لوٹ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانے واؤ کا معنی اور بی ساتھ مدد تعاون ایوس کے معنی میں ہوتا ہے بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے یہاں پر کو کے معنی میں ہے اس کے بعد فا ہے اس کا معنی پس یا تو ان دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لمح کا معنی ہوتا ہے جب اس کے بعد ناظرین الہ یہ غیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی طرف کی طرف دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں تیرہ کلمات میں کل دو کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک رسول اور رسول نمبر دو رب بلکہ نمبر تین تین کلمات ہیں نمبر تین قولم قول آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملاحظہ فرمائیے یہاں وقف رہیں گے تو بھی پڑھیں گے ناظرین و سمعین اب آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اتونی به فَلَمَّا جَاءَهُ الْوَسُونُ قَالَ اَرْجِعُ الْاَرَبِّكَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نمازی طرح بھی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ اتونی به فَلَمَّا جَاءَهُ الْوَسُونُ قَالَ اَرْجِعُ الْا رَبِّكَ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ اتونی به فَلَمَّا جَاءَهُ الْوَسُونُ قَالَ اَرْجِعُ الْا رَبِّكَ آمنت باللہ صدقاللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانے تفریم القرآن ناظرین یہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے اس میں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے بلکہ آپ میں سے عوام الناس میں سے بھی جو قرآن پڑھنے کا شغف رکھتے ہیں قرآن سیکھنے کا سمجھنے کا تو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن کا حرف بہ حرف ترجمہ کرنا آ جائے اچھا جی حرف بہ حرف ترجمہ تو ہم سکھاتے ہیں بتاتے ہیں وہ سیکھنے کے باوجود بھی ناظرین جو آسان ترجمہ ہوتا ہے وہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا آپ حرف بہ حرف ترجمہ کریں گے لیکن جو آسان فہم ترجمہ ہے تو اس کے بغیر آپ کو ترجمہ کا جو اس کی ٹرانسلیشن ہے اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا تو اسی لئے ہم آسان فہم ترجمہ جو با محاورہ ترجمہ کلاتا ہے ہم وہ بھی کرتے ہیں اچھا لفظ با لفظ ترجمہ ہو یا آسان فہم ترجمہ ہو یہ آ جائے تو تفسیر کیسے آئے گی ناظرین شان نزول ہے سبب نزول ہے یہ آیت کلیمہ کب نازل ہوئی کس حکمت کے تحت نازل ہوئی ناظرین اس میں جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کون سا واقعہ درپیش ہوا تھا تو یہ تمام چیزیں ہم تفسیر میں ارز کرتے ہیں پھر اس سے جو احکامات اخص کی جاتے ہیں ناظرین ہم وہ بھی آپ کی خدمت پیس کرتے ہیں تو ایک مکمل یوں سمجھنے کے ایک پیکج ہوتا ہے جو آپ کو پیش کرتے ہیں تو آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم حرف با حرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وا اور قولہ اس نے کہا کس نے کہا ناظرین یہ فائل ہے الملک بادشاہ او تو تم لاؤ نہیں میرے پاس بھی کو ہی اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو فا پس لمح جب جاہا وہ آیا یعنی کون آیا رسول آئے یعنی یوسف علیہ السلام اور یہاں پر رسول کا مانا ناظرین الچی ہے بادشاہ نے جو بھیجا تھا نا اسی لئے اس ساقی کو رسول کہا گیا لیکن یہاں رسول لغوی اعتبار سے مانا کیا گیا ہے تو جاہا آیا ہو اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس اور رسول علیہ السلام نے فرمایا ارجع لوٹ جاتو الہ طرف ربی مربی یہاں رب سے مراد رب نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ مربی مراد ہے جو ناظرین ان کا آقا ہے کا اپنے ناظرین و سمعین یہ حرف بحرف ترجمہ ہے اب آئی چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب وقال الملک اتونی بھی فلمہ جاءہ الوسول اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ جب ان کے پاس قاسد آیا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ مزید ٹوغیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی طرف تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروریم کی جانب اور آیت ابا فوٹی تھی کا جو ترجمہ ہے ناظرین وہ آپ کے خدمت پر سر چکے تھے اب دوبارہ پیش کر کے پھر اس کی تفصیل کی جانب آتے ہیں وقال الملکو انی ارا سبع بقرات سمانی یاکلوہن سبعن عجافن و سبع سنبلات خدرن و اخری بسیت اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا سات فربا گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور سات سوکھے ہوئے خوشے دیکھے اے میرے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو جب اللہ رب العالمین کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرماتا ہے جب یوسف علیہ السلام کی رہائی اور ان کی کشادگی کے دن قریب آگئے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا یہ اللہ رب العالمین نے ایک بڑا سبب پیدا فرمایا جبریل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آئے ان کو سلام کیا اور ان کو کشادگی کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ عزوجل آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا فرمانے والا ہے اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور سردار آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالی آپ کو اپنے بھائیوں پر بھی غلبہ عطا فرمائے گا اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگی پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی یوسف علیہ السلام نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سبب بن گیا اور بادشاہ کی خواب ان کے لیے کشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا مثل کے بادشاہ جس کا نام ریان بن ولی تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ دریا سے ساتھ موٹی تازی گائیں نکلیں اور ان کے پیچھے ساتھ دبلی گائیں نکلیں انہوں نے ان موٹی تازی گائیں کو کان سے پکڑا اور کھا گئی اور اس نے ساتھ سرسبز خوشے دیکھے اور ساتھ سوکھے وے خوشے دیکھے ان سوکھے وے خوشوں نے ان سرسبز خوشوں کو کھا لیا اور ان میں سے کچھ باقی نہ بچا اور سوکھے وے خوشے اسی طرح سوکھے رہے اسی طرح دبلی گائیوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا اور وہ اسی طرح دبلی کی دبلی رہیں یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا اس نے لوگوں کو اہل علم کاہینوں نجومیوں کو جادوگروں کو سارے سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کر کے کہا کہ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اب آگے انہوں نے آیت نمبر چوالیس ہے تو انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے ناظرین دخص کا معنی ہوتا ہے بے ربط اور خلط ملک باتیں جسے ہم نے پہلے بھی اس کیا گاس پوس کا مٹھی بر مجموعہ ابو عبیدہ نے کہا کہ جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور ان کو جمع کر کے ایسا مجموعہ یا گھٹا بنا لیا جائے جیسے سوکھیوی گاس کا گھٹا ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ خواب ہے جس کی تعبیر نہ بیان کی جا سکے اور امام قسائی نے لکھا کہ ادغاس احلام کا معنی ہے ملے جلے اور خلط ملک خواب ابن قطیبہ نے کہا ادغاس احلام کا معنی ہے جس طرح آدمی مختلف گھاسوں کو ملا کر ایک گھٹا بناتا ہے اس میں ترہ ترہ کی گھاس ہوتی ہے اسی طرح جس خواب میں مختلف نو باتیں دکھائی دے امام زجاج نے کہا کہ دغس کا معنی ہے جس چیز کا گھٹا مثلا سبزیوں یا ان چیزوں کا ان کی مراد یہ تھی کہ تم نے خواب میں چند ملی جلی چیزیں دیکھی ہیں یہ کوئی واضح خواب نہیں ہے اور ایسے ملے جلے خواب کو ادغاس کہتے ہیں اور ہم اس کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں ناظرین آگے کیا ہوا انشاءاللہ مرس کریں گے بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے عبرت آموز بھی ہے اسے ضرور سمات کیجئے گا اس کے ساتھ کے بارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں ناظرین جوائن کر سکتے ہیں اس کین پر نمبرز دسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی مرسیہ اٹھائیے اپنے فونز ٹلائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی کہاں سے ساہیوال سے اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ جب ان کے پاس قاسد آیات انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس باپس جاؤ جزاکاللہ خیر السلام علیکم جی کہاں سے سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال المالک فلما جاہو الرسول جاہو الرسول جاہو الرسول قال ارجع قال ارجع قال ارجع الی ربک جزاکاللہ خیر السلام علیکم والیکم السلام میں تہتیت رہے امہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمد میں پڑھتا ہوں ابے سید دولالی جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ملک 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 بھی 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 فلما جاہو الرسول جاہو الرسول قال ارجع کوئی مستہ نہیں قال ارجع کال ارجع الی ربک الی ربک جزاکاللہ خیر اللہ مکمل سہت کامل عجلتہ فرمائے السلام علیکم والیکم جی کہاں سے دیت تاندلہ ملا سے جی سنائیے اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آو جب ان کے پاس کافید آیا تو انہوں نے کہا اپنے حقا کے پاس راپک جاؤ ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت بشکریہ السلام علیکم والیکم السلام جی کون ابرش جی بیٹا سبق تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اتونی بی فلما جاہاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچایے پروگرام رسیاب روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہنے چار بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹ لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے کیو ایس ایس ایر وائی ٹیو ٹیو وی یوٹیو پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کی نام سے ضرور سرچ کیجئے جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کیجئے اس سے مستفیز اور خود مستفیز نہ وہ فقط بلکہ اوروں کو بھی ترخیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے محسبان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے سار اللہ رب العالمين آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رہے السلام